اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت پاکستانی سیاست میں یکے بعد دیگرے بہت ہی میجر ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس وقت دو بڑی اہم خبریں ہیں پہلی خبر ہے سابق وزیراعظم عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف جو سائیفر کیس چل رہا تھا ٹرائل چل رہا تھا اس کو روک دیا گیا ہے اور اسلامباد ہائی کورٹ کے جسس میاں گل حسن اور انگزیب نے ایک بہت بڑا حکم جاری کیا ہے وہ مختصر حکم ہے اور انہوں نے سائیفر ٹرائل روکنے کا حکم دیا ہے سائیفر کیس کی سماعت روک دی گئی ہے اور گیارہ جنوری تک اب سائیفر ٹرائل نہیں ہوگا کیونکہ اس میں بہت سارے اہم سوالات اٹھائے گئے تھے اور اسلامباد ہائی کورٹ کے حکمات کی سریحن خلاف ورزی کی جاری تھی اور سابق وزیر اعظم عمران خان کو سزائے موت اور عمر قید کی سزا سنانے کی دھمکی دی جاری تھی جبکہ سابق وزیر خارج شاہ محمود قریشی کو بھی اسی نویت کی دھمکیاں مل رہی تھی سپریم کورٹہ پاکستان نے سائیفر کیس میں زمانتوں پر رہا کرنے کا حکم جو ہے وہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو دیا تھا لیکن اس حکم پر بھی عمل نہیں کیا گیا بلکہ سپریم کورٹ کے ان حکمات کو ردی کی ٹوکری میں ڈالا گیا اور سب انسپیکٹر لیول کے دو پلیس افسران نے کل سپریم کورٹہ پاکستان کے فیصلوں کی توہین کی نہ صرف توہین کی بلکہ پوری دنیا نے وہ توہین ہوتی ہوئی دیکھی نہ صرف ہوتی ہوئی دیکھی بلکہ سپریم کورٹہ پاکستان کے اس حکم کو اتنا بتوقیر کیا گیا کہ سابق وزیر خارج شاہ محمود قریشی کو رہا کرنے کی بجائے پہلے دو ڈپٹی کمیشنر نے پہلے تو ڈپٹی کمیشنر نے تھری ایم پیو کا آرڈل جاری کیا پھر وہ واپس لیا گیا اس کے بعد بارہ مقدمات میں گرفتاری ڈالی گئی سپریم کورٹ کے فیصلوں کی اتنی بے توہین پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی لیکن پہلے ذرا سن لی جئے گا سائفر کیس میں ہوا کیا ہے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا دھچکہ ہے ان قوتوں کو جو عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو پھانسی کے پھندے تک پہنچانا چاہ رہے تھے صرف اس لیے کہ انہوں نے پاکستان کے مفادات کا سعودہ نہیں کیا اور پاکستان کے لیے آواز اٹھائی تھی پاکستان کے مفادات کا تحفظ کیا تھا اور پاکستان کی سیکیورٹی کے زامن بنے تھے صورتحال اس وقت یہ ہے کہ جسٹس میاں گل حسن اورنگ زیب کے سامنے یہ مقدمہ آج رکھا گیا اور اس مقدمے میں آج سلمان اکرم راجہ ویڈیو لنک کے ذریعہ پیئر ہوئے وہ لاہور سے تھے اٹارنی جنرل منصور آوان اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال ڈوگر بھی عدالت میں پیش ہوئے سپیشل پروسیکیوٹر رزوان عباسی اور ظلفکار عباس نکوی بھی عدالت میں پیش ہوئے اٹارنی جنرل نے کہا کہ جب ایف آئی اے پروسیکیوٹر متعلقہ عدالت ریکارڈ کے سامنے پیش کریں گے تو میں دلائل دوں گا جسمیہ گول حسن اور انگزیب نے کہا کہ یہاں پر مجھے دو سوالات کے جوابات چاہیے عدالت نے جب کہا تھا کہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے تو ان کیمرہ سماعت کیوں شروع ہی عدالت کا حکم تھا کہ ان کیمرہ سماعت نہیں ہوگی اوپن ٹرائل ہوگا تو پھر یہ ان کیمرہ سماعت کیوں کی گئی مند کمرے میں ٹرائل کیوں ہو رہا ہے اگر سیکیورٹی عدالت کے اختیارات نہیں تو اس میں ہم مداخلت نہیں کریں گے لیکن جیل ٹرائل اگر کرنا ہے تو ان کیمرہ سماعت کیوں ہو رہی ہے چلیں جیل ٹرائل ٹھیک ہے مگر جیل میں بھی اوپن ٹرائل ہونا چاہیے سائفر کیس میں لوگوں کو جانے کی اجازت ہونی چاہیے اور آپ نے عدالت کو بھی بتایا کہ فیملی کے افراد اور میڈیا کو بھی جیل میں کمرہ عدالت تک جانے کی اجازت تھی جسزمیہ گول حسن اور انگزیب یہ بار بار پوچھتے رہے ابھی پھر سے درخواست آئی ہے کہ سائفر کیس کی سماعت ان کیمرہ قرار دے دی گئی ہے تو اٹانی جنرل نے کہا کہ پروسیکوشن کے پچیس گواہان کے بیانات کو ریکارڈ کیا جا چکا ہے اس عدالت کے پاس ایک سپروائزری رول ہے جسزمیہ گول حسن اور انگزیب نے واضح طور پر کہا کہ ہم یہ غیر قانونی اور غیر آئینی کام نہیں ہونے دیں گے ہم اوپر بیٹھے ہیں اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بند کمروں میں بند دروازوں کے پیچھے ہونے والے ٹرائل سے متعلق سوالات اٹھنے والے سوالات کا جائزہ لینا ہے ایک دو لوگوں یا خاندان کے افراد کی موجودگی سے بھی یہ کلوز ڈو ٹرائل ہی رہے گا اکیس دسمبر کے بعد جسزمیہ گول حسن اور انگزیب اٹانی جنرل کو بار بار یہ بتا رہے ہیں لطاڑ رہے ہیں احساس دلا رہے ہیں لیکن اٹانی جنرل نے کہا کہ اکیس دسمبر کے بعد بارہ گواہان کے بیانات ریکارڈ کیے گئے بارہ گواہان کے بیانات میڈیا کی موجودگی میں ریکارڈ کیے گئے حالانکہ میڈیا موجود نہیں تھا سریعا جھوٹ بولا جا رہا ہے تو اٹانی جنرل ٹرائل کوٹ کا ان کیمرہ پروسیڈنگ کا حکم ایک لمحے کے لیے نہیں تھا یا دو سماتوں کے لیے نہیں تھا کہ دو سماتیں کر کے آپ اس حکم کو ٹال دیں وہ فار ایور تھا پورے ٹرائل کے لیے تھا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے تھا ٹرائل کوٹ کے پاس ان کیمرہ ٹرائل کے آرڈر کو یہاں چیلنج کیا گیا ہے اٹانی جنرل نے کہا کہ سٹیٹ کے پاس تین ایسے گواہ ہیں جن کا بیان نشر نہیں کیا جانا چاہیے تھا ان گواہان کے بیانات پندرہ دسمبر کو ریکارڈ کیے گئے ان گواہان کے بیانات کی تفصیل عدالت میں پیش کریں بارہ گواہان کے بیانات بھی تو کلوز ڈور کلوز ڈور ٹرائل میں ہوئے جسزمیہ گولحسن اور انگزیب نے کہا کہ آپ سمجھتے کیوں نہیں ہیں ہم نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اوپن ٹرائل کیا ہوتا ہے اور اوپن ٹرائل کا بتایا ہم نے کہ کیسے ہوگا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی یہ ہمارے سامنے فرسٹ امپریشن کا کیس ہے اب تک پاکستان کی تاریخ میں دو ہی کیس ہیں افیشل سیکریٹ ایکٹ کے سبریم کورٹ کا انیس سو سٹھ سٹھ اور سندھ ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ موجود ہے سبریم کورٹ کا فیصلہ دیکھیں اس میں لکھا ہے کہ مواد نہ کافی ہے اور جسزمیہ گولحسن اور انگزیب نے کہا کہ دیٹس اٹ انہوں نے کہا کہ یہی حقیقت ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے گولحسن اور انگزیب نے کہا کہ عدالت بڑی کلیر ہے کہ سیکیورٹی کے حوالے سے دیکھنا ہماری ڈومین نہیں لیکن گزشتہ سماعت کے مطابق جیل میں ہوگا تو اوپن ٹرائل ہوگا گواہان کے بیانات ہوئے وہ میڈیا کی موجودگی میں ہوئے حالانکہ یہ غلط ہے ایک دو نمائندے تھے اور ان کو بھی بولنے کی اجازت نہیں تھی اپنے فیصلے میں ان کیمرہ ٹرائل کا سمجھایا کہ ہوتا کیا ہے کیوں نہیں سمجھتے آپ سائفر ٹرائل کو جلد بازی میں کیا جا رہا ہے جسزمیہ گولحسن اور انگزیب نے کہا کہ اوپن سماعت کی اہمیت خصوصی عدالت کے جج پر واضح ہے نہ ہی پروسیکیوٹر پر اس پر انہوں نے جاج کو بھی لطاڑا اور پروسیکیوٹر یعنی سرکاری وقلہ کو بھی کہ آپ دونوں یہ بات سمجھ نہیں رہے کہ اوپن ٹرائل ہوتا کیا ہے سائفر ٹرائل اپنی نویت کا پہلا ٹرائل ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ اس طرح کے کیسز میں آرٹیکل ٹین اے کے تحت فیر ٹرائل کا حق ملا ہے یا نہیں ملا جسزمیہ گولحسن اور انگزیب نے کہا سپریم کورٹ نے زمانت دی تو ان کے سامنے حقائق کیا تھے سپریم کورٹ کے سامنے تیرہ گواہان کے بیانات تھے سپریم کورٹ زمانت کا معاملہ دیکھ رہی تھی اٹانی جنرل نے کہا بس اب میری وضاحت ہو گئی جسزمیہ گولحسن اور انگزیب نے کہا سپریم کورٹ نے کہا کہ ان کے سامنے زمانت نہ دینے کے لیے کافی مواد نہیں ہے جسزمیہ گولحسن اور انگزیب نے کہا کہ انیس سو تیس میں انسانی بنیادی حقوق دنیا کو معلوم نہیں تھے کیا جانا تھا اٹانی جنرل نے کہا جن گواہان کے بیانات پندرہ دسمبر کو ریکارڈ کیے گئے ان تین گواہان کے بیانات کی تفصیل پیش کریں ہم نے آپ کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ اوپن ٹرائل ہوگا اوپن ٹرائل واضح کر چکے ہیں تم آجاؤ اور تم آجاؤ یہ اوپن ٹرائل نہیں ہوتا جسزمیہ گولحسن اور انگزیب نے کہا کہ اوپن ٹرائل میں جو چاہے آ سکتا ہے میڈیا کو اجازت ہے کہ جو چاہے آ سکتا ہے ایسا نہیں ہوتا اس بارے میں بقیدہ آرڈر ہونا چاہیے کیا جرہ میڈیا کی موجودگی میں کی گئی تو اس پر اٹانی جنرل نے کہا کہ جن تین گواہان کی جرہ کی گئی وہ سائیفر کے کوڈ ڈی کوڈ سے متعلق تھے سائیفر سے متعلق سیکرٹری جنرل کا بیان بھی ان کیمرہ ہوا پھر اٹانی جنرل نے کہا کہ چودہ سے پچیس گواہان کے بیانات میڈیا کی موجودگی میں ریکارڈ کیے گئے حالانکہ یہ جھوٹ ہے اٹانی جنرل مسلسل وہاں جھوٹ بولتا رہا تو گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ پروسیکیوشن کو کہنا چاہیے تھا کہ جج صاحب تین گواہان کے لیے ان کیمرہ ٹرائل کا حکم دیں تاکہ ٹرائل پر سوالات نہ اٹھیں کبھی کبھی اچھا بھلا کیس ہوتا ہے لیکن جس طریقے سے چلائے جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے سائفر ان کیمرہ ٹرائل کے خلاف درخواست قابل سماعت نہیں سرکاری وکیل رزوان عباسی نے کہا کہ اگر عدالت چاہتی ہے کہ ٹرائل اوپن ہو جرا اوپن ہو تو ہو جائے گی یہ عدالت نہیں کہہ رہی یہ ضرورت ہے کہ ٹرائل اوپن ہو اور یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے جج نے کہا تو اٹانی جنرل نے کہا کہ یقین دہان نہیں کراتا ہوں کہ ان کیمرہ جرا صرف چار گواہان کی ہوگی جو دفتر خارجہ کے سائفر سیکیورٹی سے جڑے ہوئے ہیں تو گل حسن اور انگزیب نے کہا کہ کیا یہ چاروں گواہان دفتر خارجہ کے ملازمین ہیں تو جواب آیا کہ ہاں چاروں گواہان سائفر ٹرانسکپٹ کرنے اور سائفر سیکیورٹی سسٹم سے جڑے ہوئے ہیں ان ملازمین کا کام پوری دنیا سے سائفر ڈیکوڈ کرنا ہے سائفر سسٹم کیسے کام کرتا ہے یہ تفصیلات پبلک کے سامنے نہیں لائی جا سکتی ہیں تیرہ میں سے جو باقی نو گواہان ہیں ان کی جیرہ دوبارہ کر لیں گے یہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ اگر عدالت تیرہ میں سے نو گواہان کے بیانات کارادم قرار دیتی ہے تو ہم انہیں دوبارہ کریں گے اس پر جیسے گل حسن اور انگزیب نے کہا کہ ایسے تو یہ گواہان تیسری بار ایکزیمین ہوں گے اب میہ گل حسن اور انگزیب نے کہا کہ اہم آئینی ایشو سامنے آئے ہیں عدالت ان کو دیکھے گی کیا وہ اپنے ریڈر کو نہیں کہہ سکتا کہ وہ کاپی ملزم کے وکیل کو دے دیں کیا یہ جج اب وکیل کے خلاف لکھے گا سائفر کیس کی سماعت پہلے گیارت جنوری تک انہوں نے ملتوی کی پھر عدالت نے کہا کہ ہم ایک شارٹ آرڈر جو ہے وہ جاری کریں گے دوسری جانب سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ان کی جانب سے جن تین گواہوں کے بیانات سیکریٹ رکھنے کی یہ بات کر رہے ہیں ان کے بیانات تو انٹرنیٹ پر موجود ہیں تو اس کے اوپر سلمان اکرم راجہ نے یہ بھی کہا کہ میرے سامنے عدالتی فیصلے کی سیٹیفائیڈ کھاپی جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے تو سبریم کورٹ نے اس کیس میں اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ مواد نہ کافی ہے میرا مائنڈ آپ نے بہت کلیر کر دیا ہے یہ جسز میانگل حسن اور انگزیب نے سلمان اکرم راجہ کے دلائل سننے کے بعد کہا اس کے بعد اسلامباد ہائی کورٹ کے جسز میانگل حسن اور انگزیب نے کہا کہ میں یہ ٹرائل روک دیتا ہوں اور ٹرائل روکنے کا حکم جاری کر دیا اور گیارہ جنوری کو دوبارہ سمات ہوگی تو یہ آج معاملہ ہوا اور مسلسل جھوٹ بولنے کے باوجود حکومت اور طاقتوروں کو سوائے شرمندگی کے کچھ حاصل نہیں ہوا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا